قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا نَبِي عَبَادِي قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَلْلِغُ عَنِّي وَلَا وَآَيَا میرے محترم دوست وبدرگو میں نے کران پاکی ایک سورو تلاوت فرمائی ہے اور اس میں ساری کائنات کا رب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں خسارے میں کون نہیں ہیں جو ایمان لائے اب ایمان بنانے کی ایک محنت ہے جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ازار قوم فیش انبیاء علیہ السلام آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جو رہا ہوں جائیں گے پھر یہ کہ تیسری بات یہ کہ فرمایا وَطَوَا صُوْبِ الْحَقُ وَرْحَقُ سُنَاؤُ حَقْ بیان کرو اس لیے نہیں کہ ہم استاذ ہیں تو دوسروں کو سنا رہے ہیں نہیں اس لیے نہیں اس لیے کہ میں بھی اس کا متاج ہوں بات کرنے والا بھی متاج سننے والے بھی متاج اور فرمایا حق سنو اللہ پاک نبی قسم اٹھائیں پھر بھی اللہ کی بات سچی ہے لیکن جس بات کو ساری کائنات کا رب اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ایمان آمالک بیر نقصان میں جا رہے ہو تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے میرے دوستو نقصان وہ ہے جس کی کمی کے بھی پوری نو تو حق سنو تو میرے بھائیو حق سنانے میں یہ ہوتا ہے کہ امام الانبیاء نے حق سنائے تھے تو امام الانبیاء کے دندر میں ہماری شہید کیے گئے تھے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھکے مارے گئے تھے مکہ چھوڑایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کروں کو تکلیفیں دی گئی تھیں حق کڑوہ ہوتا ہے اور حق کے ساتھ مخالفت بھی آتی ہے تو فرمایا جب حق سناؤ کے حالات آئیں گے تکلیفیں آئیں گے مسیبتیں آئیں گے چوتھی بات فرما کے بات آواس ہو بھی صبر تم نے صبر کرنا ہے تو ایمان بنانے والے عمل بنانے والے ایمان عمل کی بات دوسروں سے کرنا والے خود آنے کی نہیں سے اور اس کے بجے تکلیف آئے اس روبر صبر کرنا والے اس کی علاوہ علم کے لیے ساری کعنات کے رب اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا سارے انسان نقصن میں جارے ہیں نبی کا ایک ایک امتی مرد اور عورت سارے دنیا کے انسان کو دنیا آخرت کے نقصن سے نکالنے کے لیے آئے تھے لیکن آئی فون نقصن میں جارے ہیں اور اس کا فکر بھی نہیں ہے تو بھئے آج ہم سب اگٹھے ہیں تو اس بات کا عید کریں کہ ہم نبی کے امتی ہیں اس سے جو پہلے زندگی کے ذریعے ہیں اس پر ہم توبہ کریں فرمایا توبہ کرنے والے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گنات کیا ہی نہیں ہے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلاو توبہ کرنے والے کو ہرزیق سے اللہ راستہ نکالیں گے ہر غم سے اللہ خوشی پیدا کریں گے جیچنیوں خود گزنیوں کو جلا کے اللہ راہ کریں گے نیرہ پاک بچے دیں گے محصرہ در باشن دیں گے توبہ کرنے والے کو رضی اللہ وہاں سے دے گا جان سے اس کا گمان بھی نہیں ہے اور توبہ کرنے والے کو اللہ پاک اپنی یعنی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا خود بھی توبہ کریں گے دوسروں سے بھی توبہ کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آج سے ہم نبی پاک سسم کا امتی بن کر زلگی زارنے کے نیت کریں اور جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی مشن مصطفیٰ لے کے جائیں ہم بھی نبی کے مشن پر ہیں انساءاللہ مشن مصطفیٰ ہمارا مشن ہے نبی پاک سسم کی محنت ہماری محنت بن جائیں کہ ساری دنیا کے سارے انسان جنم سے بچے جنت میں جانے والے بن جائیں اور دوستہ جنت جو ہے اس کشمیر سے نہیں اس پاکستان سے نہیں جو ادنا درجہ کا جنتی جنت میں جائے گا اس دنیا سے دس کنوں بڑی جنت اسے ملے گی کام ساری دنیا کے سارے انسانوں کا جنت کا راستہ کامیابی کا راستہ دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے بیجے اور وہ جو مصطورات ہیں کسی زمانے میں اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی عورت کو اللہ نے نبی کے کام والا بنایا ہے بچہ پڑھا ہوگے بادشاہ بنے یا ڈاکوں بنے وہ ماں کی گول سے گزر کے آگے جاتا ہے تو وہ ہماری ماں میں نے خصوصی طور پر جہاں شرکت کیا ہوئے ہیں وہ ممبرک کی مستحق ہے اس لیے کہ الحمدللہ اس بات کی وہ یعنی چشم دیتا یعنی یہ گوائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ اور وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں گی یعنی ساری دنیا کی جتنی مصطورات ہیں وہ بھی نبی کی محمد پر آجائیں سارے مرد اس کے لیے یہ ہے کہ مرد حضرات سکھیں بسم اللہ کا ترجمہ مرد سکھے گا تو اپنی عورت کو سکھے گا اور غصر کے فرض غصر کے فرض مرد سکھے گا تو اپنی عورت کو سکھے گا میری بچی کو میری گھر والی کو کون آکے بتائے گا کہ تُو نبی کے کام والی ہے ہماری بیٹیاں فاطمہ کی بیٹی بنیں ہماری بیٹیاں آشا کی بیٹی بنیں اور یہ عورتوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت عمر کے لیے عمر کو دنیا جانتی ہے فرمائے عمر جس راستے سے جاتا ہے اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے عمر کے لیے عدیت کا ذریعہ بہن بنی ہے تو اللہ پاک آنے والوں کو بکمل فرمائے اللہ پاک جو ہے نکر کی درتی کو کشمیر کو ساری دنیا کے لیے اللہ خیر کا ذریعہ بنائے تو انشاءاللہ سارے اس کی جیت کرتے ہیں نا